بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں بیٹ گارڈ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں تو یہ آپ سن رہے تھے بابا رامدیو کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے بابا رامدیو کے خلاف ایک نہیں بلکہ کئی سارے مقدمہ درج ہوئے اور مقدمہ درج کیوں ہوئے کورونا وائرس کے نام پر ایک دوائی بنانے اور اس کو بیچنے کا وہ بھی بینا گورنمنٹ سے پرمیسر لیے کل اسی وقت اسی جگہ پر ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے اور آپ لوگوں اس کے سامنے رکھا تھا کافی سارے اندبک جو ہے بابا رامدیو کے انہوں نے ہمیں سوال کیے کہ آپ کے پاس کیا پروپ ہے اب تو مہدی سرکار نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس کورونا وائرس کے دوائی کو ریجیکٹ کر دیا اور سرکار سے بابا رامدیو نے پرمیسر تک نہیں لی اور بینا پرمیسر نہیں وہ دوائی بنا کر آپ لوگوں کو بیچ رہے تھے اس سے بڑا olsa کیا ہو سکتا ہے آج کیا کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتارا چاہتا ہوں بابا رامدیو کے معاملے میں آج جو ہوا ہے وہ سب سے بڑا تو یہ کہ راجستان جو سرکار ہے انہوں نے بھی مقتبahnدرج کر دیا ہے راجستان سرکار جو ہے راجستان سرکار کے چکچسا منطری ا Rashawn کے طرف سے یہ بڑا بیان سامنے ہیں رگو سرما کی طرف سے انہوں نے کہا کہ راجستان سرکار سے انہوں نے کسی بھی پرکار کی کوئی پرمیسن نہیں لی بینا پرمیسن انہوں نے جو ہے کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیا یہاں پر پریشکشن کیا اور اس کو ہمیں سے بینا کسی بتائی اس کا پرچار پرچار شروع کرن گیا اس لیے راجستان سرکار جو ہے ان پر فورڈ کا کیس لگائے گی اور ان پر مکتمہ درج کرے گی دوسرا جو کا معاملہ سامنے آیا وہ موڈی سرکار کی طرف سے آیا موڈی سرکار کے آیوش منترالے کی طرف سے ساپ طریقے سے کل بابا رام دیو کی جو پروڈیکٹ ہے ان کو بین کر دیا گیا ان کا کہا کہ جب تک گورنمنٹ اس معاملے میں ستشفائیڈ نہیں ہو جاتی کورونا وائرس کے ویکسین کے نام پر تب تک ہم کسی پر پرکار کے کورونا وائرس کی اس دوائی کا پرچار پرسار یا اس کی برینڈنگ بلکل نشید ہے حالانکہ اس کے بعد بھی بابا رام دیو کی طرف سے ٹویٹر پر کافی زیادہ جو ہے پوشٹر بنا بنا کر وائرل کیے گئے ویسے بابا رام دیو کو بابا رام دیو کہنا گلت ہے وہ ایک نمبر کے سیٹ ہے اور شیٹ رام دیو کہیں تو ہی بہت اچھا ہے کورونا وائرس میں انہوں نے اس طریقے سے کیونکہ تین مہینے سے ان کی فیکٹری بند تھی اور ان کو منافع چاہیے تھا کسی بھی طریقے سے منافع کیسے کمائے جا سکتا ہے بابا رام دیو نے اس کا کافی اچھی طریقے سے دیماغ استعمال کیا لیکن آپ لوگوں کی جاگ رکتا اور دیش کے پوری دیش کے لوگوں کی ویروہ کو دیکھتے ہوئے آئیو سمنٹرہ لے موڈی سرکار کی طرف سے بھی اس کو جھلنا پڑا اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کا جو معاملہ پوری دیش بلکہ دنیا کا معاملہ ہے اور ایسے حالات میں کورونا وائرس کے خلاف جس طریقے کے فیدیشوں کی بھی بڑی بڑی جو سائنسٹسٹ ہے وہ بھی لگے ہو لیکن اس کے باوجود وہ ویکسن نہیں بنا پا رہا ہے اور اس حالات کے اندر بابا رام دیو مجھے پر نگر سے آتے ہیں مجھے پر نگر کے اندر آپ کو بتا دے کہ ان کا نام تمنا حاسمی ہے انہوں نے بابا رام دیو کے خلاف فروڈ اور جنتہ کو ٹھگنے کے معاملے میں مجھے درج کرویا ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر بابا رام دیو کی وہ مشکلیں بڑھ سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ بھارت سرکار کے نیم اور کانون ادھینیم کے نصار کسی بھی پرکار کے فروڈ دوائی بنانا ات کا اتبادن کرنا اور بینا سرکار کے نماتی کے بیچنے کے خلاف سکت مقدمہ بنتا ہے اور اس معاملے کے اندر فاسی تک کی سجا کا پراؤدھان ہے تو یعنی کہ بابا رام دیو پر کتنی بڑی کاروائی ہوتی ہے اور کیا کاروائی ہوتی ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا ویسے آپ کو بتا دے کہ بابا رام دیو کی خلاف یہ پہلا معاملہ نہیں اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے جتنے بھی پروڈکٹ بنائے گئے ہیں جتنے بھی پروڈکٹ انہوں نے آس تک بنایا ان میں چالیس پرسنٹ جی زیادہ جو پروڈکٹ ہے وہ لیب میں پوری طریقے سے فیل ہو چکے اور ان پروڈکٹ کے بارے میں بابا رام دیو کی جو اتبادن ہے اور پچھلے ایک سال کے اندر آپ کو بتا دے کہ بابا رام دیو کی پروڈکٹس کو جو خریدنے والی لوگ ہیں ان میں بھی کافی زیادہ کمی آئی ہے اور پروڈکٹس کو جو لوگ خریدتے ہیں ان میں بھی کافی زیادہ کمی کے ساتھ ساتھ بابا رام دیو کا جو گروت ریٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈاؤن ہوا ہے اس کا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی جاگرکتہ اور جو گرکتہ بڑھنے کے بعد بابا رام دیو کی دوارہ جو بھرم پھیلائے جا رہا ہے اس میں لوگوں کی کافی جو ہے جاگرکتہ دکھنے کے بعد اس طرح کے جو برانڈ ہے یا اس طرح کے جو فیکولوجی ہے اس سے آپ لوگوں کا فشواہ چھوٹ گیا ملیں کس نے ویڈیو اور ایپ ڈیٹو کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بولے اگر آپ کو